اور آج کی فلم ہے شورا فاک شولے شولے نہ صرف ہندوستان کی بلکہ ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی فلم ہے اور اسے بی بی سی نے انیس سو نینانوے میں ملینیم کی سب سے بڑی فلم قرار دیا یہ ستر ایم ایم پہ بننے والی پہلی انڈین فلم تھی اس کی موسیقی ترتیب دی اس دور کے نمبر ون کمپوزر آر ڈی برمن نے اور رمیش سپی اس کے ڈائریکٹر تھے کہانی بہت دلچسپ سپیل بائنڈنگ تھی آغاز ہوتا ہے ایک دہی پولیس سٹیشن سے علاقے کا انتہائی خوفناک ڈاکو گبر سنگھ پولیس مقابلے کے دوران گرفتار ہو جاتا ہے تھاکر بلدیو سنگھ ایک پولیس آفیسر انتہائی آنسٹ اور بہادر پولیس آفیسر اس کو پکڑتا ہے اور گبر اسے بار بار کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو ورنہ تم پشتاؤ گے اور وہ کہتا ہے جب تم ایک طویل عرصہ جیل میں کاتو گے تو تمہاری یاداشت پہ اچھا اثر پڑے گا تم سب کچھ بھول جاؤ گے تو جاتے ہوئے اسے کہتا ہے کہ میں سب کچھ بھول سکتا ہوں لیکن تمہیں یاد رکھوں گا وہ جس انداز میں کہتا ہے یہ اس قدر سنسنی خیز تھا کہ وہ آج بھی مہاورے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں یاد رکھوں گا تجھے یاد رکھوں گا ہم سٹوری لائن کو کنٹینیو کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اس فلم کے ڈمی کرداروں سے ہمارے ساتھ سیٹ پہ موجود ہیں جائے اور ویرو ویرو کا کردار ادا کیا دھرمیندر نے جبکہ جائے امیتہ بچن کا ایک انتہائی لازوال کردار تھا لیکن اس فلم کا سب سے پاورفل کریکٹر جسے شہرت دوام ملی وہ گبر سنگھ کا کردار تھا گبر سنگھ امجد خان کی پہلی فلم تھا ان سب نعموز اداکاروں کی موجودگی میں سب سے زیادہ منجھا ہوا اور سیزنڈ اداکار سنجیف کمار تھا جس نے انتہائی لازوال پرفارمنس دی تھاکر بلدیو سنگھ کے کردار میں اب کہانی میں ایک زبردست ٹویسٹ اس وقت آتا ہے جب گبر سنگھ پولیس کسٹڈی سے فرار ہو جاتا ہے اور فرار ہوتے ہی یہ سب سے پہلے اپنے دشمن تھاکر بلدیو سنگھ کے گھر جاتا ہے یہ اس کے گھر کو تباہ کر دیتا ہے گھر والوں کو قتل کر دیتا ہے اور تھاکر بلدیو سنگھ کے دونوں ہاتھ کاٹ دیتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ تمہارے ان ہاتھوں میں بڑی جان تھی نا اب دیکھو میں تمہارے ان ہاتھوں کو کاٹ کر پھینک رہا ہوں تاکہ تمام عمر تمہیں یاد رہے کہ تمہارا پالا کس سے پڑا تھا اب تھاکر بلدیو سنگھ دو چوروں کی خدمات حاصل کرتا ہے وہ انہیں ایک اسائنمنٹ دیتا ہے کہ تمہیں میں مو مانگی کیمت دوں گا تم نے گبر سنگھ کو پکڑنا ہے زندہ اور میرے پاس لانا ہے یہ دونوں چور ایک جیل سے تازہ تازہ رہا ہوتے ہیں جے اور ویرو اس کے بعد جے اس مہم میں ہلاک ہو جاتا ہے جبکہ ویرو اس کا انتقام لیتے ہوئے گبر سنگھ کو قتل کرنے لگتا ہے لیکن تھاکر اوپر سے آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہارے اسی دوست نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اسے زندہ میرے حوالے کرنا اور وہ لوہے کے بوٹ استعمال کرتے ہوئے گبر سنگھ کو دونوں بازوں سے محروم کر دیتا ہے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں گبر سنگھ سے کتنے آدمی تھے دو سرکار دو کو دو اور تم تین بہت نائنصافی ہے بہت نائنصافی ہے اس قدر برا لگ رہا ہے یہ ارکتیں کرتا بھائی جی بھیچنا بولو تاڑی میر پا ٹھیک رہے سنہ ڈاکمہ تے بورا سر پہندہ ہے اس کی سجاہ ملے گی برابر ملے گی درکار میں نے آپ کا نمک کھایا ہے اے تو خد ہے انہی دے بچے میں تین چار دنوں تو فکا سالن کھائی جانا کردار کٹ کرنا چاہیدہ ہے انہوں کنے کیا میں انہوں بلے پریشے دے آئے اسمتی مت ناچنا ان کتوں کے سامنے مت ناچنا بھائی جی گال سنو پہلی گالتے ایک کتے دے بچے نہیں ہے اے میرے چاچے دے بچے نہیں ارے ہو سامبہ دور دور سامبہ یارہ کنے بندے کٹھے کر کے مرے دیتے لے اے ڈاکوں نے کپنے دھوتے نہیں کیا نہیں بھائی جی میں نو سچی موچی بھجی نا تیری بہا بھائی اے دی صغیر دی دسمی گال ہے مزندی کو بندہ کیوں ہے اے سر مار دی بہت ہے مزندی مت ناچنا ان کتوں کے سامنے مت ناچنا کسے خسرے دیا بچے اے کیوں دا تھی ہنپوانڈ دیا اے خسرے میں تینوں کہہ رہی ہیں دو مچ کے انوں کہہ رہی ہیں بہت یارانہ لگتا ہے میں تو اپنی بکواس باندھ کروے اچھا میرا ڈائلہ کورا ہی نہیں ہوند دیتے افتاب سب اے تو دوسرے ایسا کون مدہ کی بنانا لائے چھو لو وہ بند ہی ہوئی ہے پھر بھی پوچھ رہی ہے اچھا تم اس فلم میں کوچوانو سیاستدان نہیں کی بنے گا بس سے تمہارے سامنے تو ہے ابھی تو تازہ تازہ فیصلہ آیا ابھی کچھ دیر ٹھہرو تمہیں نظر نہیں آرہ کیا بننے والا ہے اچھا بیٹھے یوں ہیں جیسے کسی خاص میں فلم میں بیٹھے ہوتے ہیں اچھا جی آپ نہیں بیٹھے ہوئے اچھا نانا جی نے لاتے فیر وجہ ہے اس کی ٹانگ کو کیوں فیر لگائے انہیں نانی نے چھیڑے آسو اچھا ڈاکوں نے کپڑے دھوتے کی نہیں یہ فلم انیس سو پچھتر میں ریلیز ہوئی تھی اور یہ جو اصلہ ہے نا تمہارے ہاتھ میں ہاں جی یہ اس سے کم از کم چالیس سال بعد آیا تھا اور تم نے بھی ہاتھ میں وہ گاترہ نہیں پکڑا ہوا ایک بیٹھ پکڑی ہویا اچھا اس سے نہ کہہ رہے ہو جی ہم باقی گلناتا تو ہم نے یقین آگیا ہے نہیں میرا ہوتنا قریب قریب تو ہو نا اے اس فلم دے مجھے راسلی کالیا نے سی اے وہ دا پھتر ہے وہ دا سی نا کالیا بسنتی مت ناچنا ان کتوں کے سامنے مت ناچنا اصلتی آپ ناس بیکھنا چاہتا ہے کیا ہے تمہیں کچھ بولی جار کیا ہے تمہارا نام کیا ہے بسنتی آئیں یار کتنی پیاری باتیں کرتی پیاری نہیں بہت ساری باتیں کرتی ہے آئیں اچھا ڈائلیک نہیں بول رہا توڑے کو مانگ رہے ہیں بسنتی ابسنتی ابسنتی آئے جب تک تمہارے پاؤں چلیں گے ان کی آمدن بڑے گی افتاب صاحب نواز شریف دا کی بنے گا اے اب مزید کیا بننا ہے جو بننا تھا بن گیا نہیں یہ پالٹی روے گی کہ نہیں یہ اس کا جواب چودی شجاعت سے سنو کسی دن اچھا میں نے یہ دسو شولے فلم چوری شجاعت دا کی کام میں اور بھانڈے دھوتے نہیں سارے اے ہوشکار ہو اور میں نے معاف کر دے یہ ہاتھ مجھے دے دے تھاکور تو پکاڑے کرنے نے یار کیا انٹی کلائمیکس ہے ہم اتنے امپریس ہوگے بیٹھے ہوئے تھے اچھا شو شروع ہوئے اتنی دیر ہوگی باہر کیا کر رہے تھے میں باہر گلی جی مانگ رہے آسا اچھا مانگ دا ہوں اینجی بھی نہیں مانگ دا مانگ دا ہوں اینجی کہیں تھے کبھر کبھر اے میرے ہاتھ کھول میرے داندھ پانکے وہاں وہاں لے اوہ اپنے بٹن نہیں کھول سکتا اوہ تو بس انہوں ہاتھ نہیں دے سکتا کبھر پھوڑ لے پانگیا میرے نال کبھر اے سر کھرکر نہیں بھرا اے سویر دی چوتھی واری میں نے کھرکر بکھا یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری پوسٹنگ رام گھڑ میں ہوئی تھی ہمیں خبر ملی کہ کبھر سنگھ گاؤں پر حملہ کرنے والا ہے اے اور میرے سپاہی ہم گاؤں میں پہنچے اے کھرکر نہیں آل اے اگلین تھی کھرکانباد گاؤں پہنچ جا سنگھ کبھر میں تو تیرے ہاتھ پڑھ کے آپ پاگل ہو گیا تو جر مینے گبر میں نے نواندہ بھی رہا ہے گبر نے میری بڑی خدمت میں نے ٹوائلٹ بھی یہ ہی نہیں جاندہ رہا ہے ہر صرف باہر تاکھے اے گھوڑیاں نو پٹھے پائے نہیں کسی جناب میں نوے گلدست ہو کہ ایدہ ایشر ہونا ضروری نہیں سی بلکل نہیں تم ایک گھٹیا انسان تھے تم کرپشن کی علامت ہو دیکھو تم صحت مند اور ہٹے کٹے ہونے کے باوجود شکست خورداؤ وہ بازو کٹوا کر بھی جیت کیا ایک کالا جیت کیا کھورک تا میرے کوئی کراندہ ہے کبھر یہ ہاتھ مجھے دے دے تھاکور تم جلیبیاں کٹنی ہیں نے یہاں سے پچاس پچاس کو اس دور گاؤں میں جب بچہ روتا ہے تو ماں کہتی ہے کبھر بچے کے لیے دودھ لیا رومیٹ کہتی ہے نو اچھا اس فلم کا جو رائٹر ہے اس نے ایک دلچسپ انکشاف کیا کہ میں نے اتنے شاندار ڈیالوگز لکھے ایک بھی ہٹ نہیں ہوا جبکہ سوالات وہ سپر ہٹ ہو گئے محاورے ہو گئے آج تک مثلا کتنے آدمی تھے یہ گبر کا ڈیالوگ کتنے آدمی تھے کیا انام رکھے ہیں سرکار مجھ پہ کتنا انام رکھے ہیں سرکار ہم پر یعنی سانبھا ایک کیریکٹر ہے اس سے صرف ایک جواب پورے پچاس ہجار صرف ایک ڈیالوگ کرنے کے لیے اسے اٹھائیس مرتبہ بمبئی سے بینگلور جانا پڑا اور دونوں ہیروز نے اپنی اپنی ہیروین کے ساتھ شادی کی یعنی جیا جیا بچن بن گئی اور ہیما مالنی دھرمندر کی بیگم بن گئی اب اے او سانبھا کتنا انام رکھے سرکار ہم پر اے والد صاحب کس لئے دس دے پیسہ نا وہ میں جائیں دور دور سانبھا والد کتنا انام رکھے سرکار ہم پر پورے پچاس ہجار میں نے پانچ ہزار دیوں میں تھے نچدہ بھی ہوں گبار اے جیڈا اچھی بول رہے ہیں انہوں خارشنی گال کوئی ہو رہے ہیں اے اٹھو اے اٹھا کرنوں لے کے جب باہر پہلی ہیں اچھے اترا بندوق راکھتے تھے لوٹا چاہا اترینے کے لیے تھے نیوندرہ مارنے جببار ہاں جی میں ایدن ہڈی جانا اور توالی نے ڈیسل ساولوں پیجا اے تھے ایٹما نہ کر جا اے دلال سنتی نہ reminding کتوں کے آگے اور پسنتی نے ڈھاکر مجھنا پہ تیرا پہ ہو دنائی تھی نصریں ہم تک تو ہوتھے پہنچ جانا سی اور ٹاکر 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 تیری میر باننی اتنا سناٹا کیوں ہے رہے جا بے جا ہم جاندی لڑنی رام گر کے باسیو باہر نکلو اور مرو بے کھو کٹی ڈھنڈی ہے وہاں چال رہی ہے ان کے لوگ کے بیٹھے ہیں ارے آسامہ تیرا خانہ خراب ہوئے میں نے کیوں بنی آئی تیرا کچھ کہہ رہے ہیں بیٹھی رہے اچھا میں ڈاکوں ہوں تیری امی نہیں ہوں یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں بیلا پرتھانے میں تھا ہمیں خبر ملے کہ گبر اور اس کے ساتھی کہ آج ازر یار یہ تم پہلے کر چکے ہو ٹھاکر یہ میرے کو چار پانچیں ڈیالاؤں کے ساتھ پوچھے ہمیں خبر ملی گبر اور اس کے آدمی رام گڑگاؤں کو لوٹنا چاہتے ہیں میں اور میرے چند سپاہی ہم نے گبر کا پیچھا کیا اور آخر کار گبر کو دبوچ لیا گبر گبر ادھرہ کھرکنا جی اسے سے کھو یہ ان کھرکو گبر تو میں اسے کیا لے گا ٹھاکر انیدیا تھوکا دے نا سوٹے تیرے تو ہاتھ کٹ کے پھیگ چکا ہوں میں سامکو ہاتھ سے نہیں پائروں سے کچھلا جاتا ہے گبر سنگھ پائروں سے